اللہ کی راہ میں اللہ کی نظاہ کے لئے نیکی بہت بڑی لیکن جب خیامت کا چہرہ دیکھے گا اپنے سارے عمل کو حقیف جانے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا اس وقت اگر ملائقہ کی نفاقت میں جائیں ملائقہ کی نفاقت مل جائیں تو کتنی عظیم و شان یہ نفاقت ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس لئے اگر خود ہم نے اپنی عمریں ضائع کر دی اور قرآن سے تعلق نہیں جوڑا تو اپنی اولاد کو آگے کیجئے وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی اور خیامت کے یہ شرف حاصل ہوگی کہ ماں باپ کے سر پہ تاج سجادیہ جائے گی بچے کی نفاقت ملے گی ملائقہ ساتھ ہوں گی تعلق اس کی خدمت کا حق ادا کیا جائے کوئی بھی حق ادا کیا جائے ہر عمل برگزید ہے ہر خدمت برگزید ہے جس کیلئے آگے بڑھنا چاہیے ان مدارس کے سر پرسلی کرنی چاہیے اور یہ تعلق انشاءاللہ اخر بھی درجات کی برندی کا باعث ہوگا یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے جو جنت میں داخل ہوگی اور کوئی عمل نہیں نمازیں باہر رہ جائیں گے جنت میں نمازیں نہیں ہیں حج باہر رہ جائے گا جنت میں حج نہیں ہے زکاةِ صدقات باہر رہ جائیں گے روزیں باہر رہ جائیں گے ہاں قرآن ساتھ جائے گا اللہ تعالیٰ حامل قرآن سے کہے گا اقرآ برتقی پڑھو اور اوپر کو چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں تم تردیل سے پڑھتے تھے اب بھی تردیل سے پڑھو آہستہ آہستہ جلدی نہ کرو اور جہاں تمہارا قرآن مکمل ہو اور پڑھتے پڑھتے تم پہنچ جاؤ وہ تمہیں ٹھکانا ہوگا کتنی بڑھن دی پورا قرآن پڑھے گا ساسا چڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا کیا اس کا ایک مقام حالی کتنا ایک بڑھن بقام اس کو حاصل ہوگا نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ بعض جنتی اوپر کو دیکھیں گے اوپر انہیں محلات نظر آئیں گے جیسے زمین والے آج آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں حالکہ جنتی وہ بھی ہیں اور یہ بھی لیکن فرق مرات عباد دیکھیں کتنا بلندی پر وہ فائز اور خائم تو اس میں قرآن کا شرف بھی ہے اور اس میں وہ کچھ اور روح بھی ہیں جن کو اللہ تعالی بلندی آجا فرمائے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث صاحبوں نے پوچھا کہ تلخ مراد الانبیاء اتنی بلندی پر تو انبیاء ہی ہو سکتے یہ انبیاء کے ٹھکانے ہو سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد بنوایا کہ انبیاء کے تو ٹھکانے بلند ہو گئی ہو گئی لیکن یہ ٹھکانے ان لوگوں کے ہیں جن کے اندر دو اوصاف کا دا رجال آمانو باللہ وصدق المرسلین یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لے اور اللہ پر صحیح ایمان لانے کا پہلا تخانہ توحید ہے شرک نہ ہو بالکل صحیح قبی ایمان ہو اور توحید کو سمجھیں توحید کو قبول کریں یہ پہلا بصف ہے دوسرا بصف کیا ہے وصدق المرسلین اور انبیاء کی تصدیق کریں جو ان کا نبی ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس نبی کو سچا جانے ایک ایک فرمان کی تصدیق کریں ایک ایک فرمان کو قبول کریں اس کو اپنا لیں اور اس کو امری جامع پہنا لیں یہ ان لوگوں کے مقامات نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث پہنچی فوراً قبول کر لیں کوئی فرمان پہنچا فوراً قبول کر لیں کوئی سنت پہنچی فوراً قبول کر لیں یہ تصدیق کا مسئلہ آسان نہیں ہے معمولی نہیں لیکن جن لوگوں میں یہ تصدیق کا فصف آ جائے اور تصدیق کا جن میں جذبہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کو یہ اونچا مقام بتا فرمائے گا کہ جنت والے ان کو یوں دیکھیں گے کہ اس زمین والے آسمان کی ستارے دیکھتے ہیں تو اپنے اس اندر یہ وصل پیدا کیے مضبوط ایمان اطبعی توحید عقیدہ سیکھیں علماء سے توحید پڑھیں علماء سے یہ نہ سمجھیں کہ آدھر حدیث ہیں ہماری توحید مکمل ہے نہیں توحید کیلئے بہت سی چیزیں باقی ہیں سیکھنا علماء سے کلاس لیں درس لیں توحید پڑھیں اور وصدق المرسلی اور ساتھ ساتھ تصدیق کریں کہ پیارے فہمبر کی ہر بات صحیح ہے ہر بات درست ہے اس پر عمل کریں اس کو عملی جامع پہلیں جو حدیث آجائیں خبول کر دے دیں اللہ کے نبی دیں رفعہ دینٹ کیا شروع کر دیں آمیل بڑی جہر ہے شروع کر دیں سورہ فاتحہ پر آپ نے پڑی شروع کر دیں جو حدیث آجائیں یہ خبول کر دے جاؤ یہ نہ دیکھو برادری کیا کر رہی ہے قوم کیا کر رہی ہے یہ نہ دیکھو مذہب کی تعلیم کیا ہے اور یہ نہ دیکھو امام کا قول کیا ہے نہیں اللہ کے بیارے بیغمبر کی سنت سب پر حاوی اور سب پر غالب ہے اس کو غالبی رو تصدیق کرو ہر بات کی تصدیق کرو تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کمدار بلعزت ہمیں توفیق دے یہ مدارس گلی گلی محلہ محلہ خائم ہو بچوں کے فوجیں فارغ ہو کر نکلیں قرآن کی حافظ بنیں قرآن کی عالم بنیں قرآن کی مفسر بنیں حافظ الحدیث بنیں اللہ تعالیٰ بہدیسین پیدا کرنے کی توفیق دے حسین پیدا کرنے کی توفیق دے مقامیام خدبہ پیدا کرنے کی توفیق دے جن کا فعج ہے امت میں ایک انخلابی تاثیر پیدا کر دے اور ہدایت عام ہو اللہ پر توفیق دے اور جو بھی ساتھی اس میں جو ہیں وہ آگے ہیں اور یہ محنت جان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اوقات میں سب کے مال میں اور سب کے فہم میں اللہ تعالیٰ برکت اعطا فرمائے اللہ سینے کھول دے حفظ قرآن کیلئے اور خدمت قرآن کیلئے اقول غولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم واہر داوانا الحمدللہ رب العالمين